تو دکشن ایشیا کیا ہے؟ ایک بھوگولک شتر ہے لیکن جتا میں نے بتایا کہ پشچم ایشیا ایک طرف پوروی ایک شیعہ ایک طرف بیچ میں مد میں ہند مہا ساگر نیچے اور بھارت کے پور میں بنگال کی کھاڑی پشچم ایم ارب ساگر دکشن ایشیا جو ہے وہ سارک دیشوں کا ایک گھٹ ہے سارک ایس اے اے آرک سی اب یہ سارک کیا ہے؟ اس پر ہم آگے وستار سے پڑھیں گے پر بھی ہم جان لیں کہ یہ سارک جو ہے یہ ابریوییشن ہے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا ایس ایشیا کے لوگوں کا ایس ایشیا ہے گھٹ ہے اور اس میں ساتھ ہی ایک دکشیس بھی ہے دکشن کھیتر اس میں آٹھ دیش ہیں افغانستان بانگلہ دیش بھوٹان بھارت نیپال مالدیو پاکستان اور شلنکہ اب تھوڑا ہم سٹیٹسٹکس کی اور جاتے ہیں تھوڑا ڈیٹا کی اور جاتے ہیں تو ایسی ڈیٹا کی بات کریں تو دکشن ایشیا کا کل جو کھتر فل ہے وہ پانچ میلین ور کلومیٹر سے زیادہ ہے یعنی وشو کا ایک کافی بڑا کھتر فل یہاں پر ہے اور وشو کی کل جن سنکھیا کا ایک بٹا چھے یہاں سٹیت ہے خیال کریں گے اس میں چین شامل نہیں ہے ہم ایشیا کی بات نہیں کر رہے ہیں دکشن ایشیا کی بات کر رہے ہیں تو جہاں پانچ میلین ور کلومیٹر کھتر فل ہے اس میں وشو کا ایک بٹا چھے حصہ یہیں رہتا ہے اس کھتر میں ہے آج کی ادھی بات کریں تو ورطمان میں دکشن ایشیا کی آبادی ایک دشملہ چھے چار بلین اس کا چالیس پشت حصہ گریبی ریکھا سے نیچے ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کھتر کی جب بات کرتے ہیں تو وکاس انتی کہ تلنا میں سنگھرش ہنسا یہ کچھ جیدہ ہی ہاوی ہے پرنام کیا ہے چالیس پرتشت جن سنکھیا گریبی ریکھا سے نیچے ہے ایک دشملہ چھے چار بلین کی آبادی کا چالیس پرتشت لگ بگ آدھے سے تھوڑا کم گریبی ریکھا سے نیچے ہے دکشن ایشیا میں وشو کے ایک تہائی گریب نواز کرتے ہیں اس بات کو دیکھئے یہ بہت اہم آپ کے لیے جانکاریاں ہیں کہ ہمارا کھتر فل کتنا ہے اور اس کھتر فل میں دنیا کا ایک بٹا چھے جن سنکھیا یہاں رہتی ہے وہ ایک بٹا چھے جن سنکھیا کتنی ہیں 1.64 بلین اس 1.64 بلین میں چالیس پرتشت لوگ گریبی ریکھا سے نیچے ہیں چالیس پرتشت یعنی لگ بھاگ سیونٹی ملین جدی ہم ایسا بولیں تو وہ گریبی ریکھا سے نیچے اور جانتے ہیں یہ جو سنکھیا ہے گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والوں کی یہ سنکھیا وشو کی ایک تہائی جن سنکھیا کے برابر ہے ایک تہائی گریب وشو کے ہر سو گریب میں وشو کے ہر سو گریب میں 35 سے زیادہ گریب ساؤتھ ایشیا میں ہیں پورے وشو کے ہر سو گریب میں 35 سے زیادہ گریب ساؤتھ اسٹ ایشیا کے ان آٹھ دیشوں میں ہیں اور اس میں بھارت کا بھی کافی یوگدان ہے دی میں بات کروں تو اب یہ ہوئی جن سنکھیا کی بات اور جن سنکھیا کی استھیتی کتنی نراشہ جنک ہے آپ کو بتایا ایشیا کا کل راشتری اتپاد ماتر 2.28 ٹریلین ڈالر ہے کل راشتری اتپاد یہ ایکنومک فگر ہے ماتر 2.2 ٹریلین ڈالر ابھی بھارت کی ورثمان سرکار نے جو لکش رکھا ہے کہ اگلے تین ورشوں میں ہم اپنے دیش کی ارث ورثتہ کو 5 ٹریلین ڈالر لے دائیں گے کیول اپنے دیش کی ارث ورثتہ کو 5 ٹریلین لیکن فیلحال استھیتی کیا ہے آٹھ دیشوں کی کمبائنڈ جو راشتری اتپاد کی بات کریں تو وہ تو آج تو کیول 2.28 ہے 2.28 ٹریلین ڈالر وشو کی 16 پرتشت جن سنکھیا دکشن ایشیا میں ہے میں نے آپ کو بتایا نا ایک بٹا چھا حصہ یہ دکشن ایشیا میں ہے اب دکشن ایشیا میں جہاں اتنی بڑی جن سنکھیا رہ رہی ہے وہاں پہ وشو کے کل اتپاد ماتر دو پرتشت ہے وشو کا سکل اتپاد دو پرتشت بھار ایشیا میں ماتر دو پرتشت یعنی وکاس میں اس کھیتر کا وشو کے وکاس میں اس کھیتر کا یوگدان نگنی ہے بہت کم ہے اوسط آئے اوسط آئے کی اجی بات کریں تو 1422 ڈالر تھی دو ہزار بارہ کے انسار دو ہزار بارہ کے جو آنکڑیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کھیتر کی اس کھیتر کے لوگوں کی اوسط آئے 1422 ڈالر ڈالر میں ہیں دکشن ایشیا میں پہلی سمسیہ ہم نے دیکھی جن سنکھیا کی دوسرا ہم نے دیکھا گریبی کی تیسری سمسیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکاس کے نام سے نگنی ہے ماتر دو پرتشت وشو کے شکل اتپاد میں ہمارے یوگدان ہے چوتھی بات جو ہم نے جانی کہ جو پرتی ویکتی آئے ہے وہ بھی کتنی نیچے ہے 1422 ڈالر اس پہ ہم تھوڑا اور آگے پڑھیں گے اگلی بات جو چنتہ کی ہے بے روج گاری جہاں پر گریبی ریکھا سے نیچے اتنے لوگ ہیں تو صحبائی کروپ سے یہ اس کا ایک کارن بے روج گاری بھی ہوگا بے روج گاری یہاں اپنی چرم سیما پر ہے بہت زیادہ بے روج گاری ہے بھلاوہ ہے ویش بینک کی ایک ریپورٹ جو ہے ورلڈ بینک اس کی ایک ریپورٹ میں اس نے لکھا ہے کہ چالیس پرتیشت روج گار ویشو کا اس کی Garage مجیٹی سیجن کرنا ہوگا یدی ہمیں بے روج گاری کی سمسقے کو کم کرنا ہے تو یدی ہمیں بے روج گاری کی سمسقے پر نینترن کرنا ہے تو کتنا روج گار پیدا کرنا پڑے گا چالیس پرتیشت روج گار ویشو کے روج گار کا چالیس پرتیشت ہمیں اس کیتر میں پیدا کرنا پڑے گا بہت بڑی سنخیہ ہے ایسی جو جسے پانا اسمبہ ہے لیکن mathematically ایسا بتایا ہے ورلڈ بینک نے کہ یعنی وش میں بیروجگاری کی سمسیہ پر لگام لگانا ہے تو سب حصے ضروری ہے کہ اس کھیتر میں دکشن کھیتر میں دکشن ایشیای کھیتر میں چالیس فشیت روجگار پیدا کیا جائے اس سب کے باوجود دکشن ایشیا کے کئی دیشوں نے globalization کا فائدہ اٹھایا ہے اتنی ساری سمسیہیں تو ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ معاملوں میں جو globalization ہوا ہے وشی کی عارتھک ویوستہ کا ایک ہی کرن جو ہوا ہے اس کا فائدہ ملا داران کے لیے گت بیس ورشوں میں چھے پرتشت کی ورشک وردھی درج ہوئی 6% which is pretty good satisfactory دکشن ایشیا کہ جو اچھی باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان سب کے باوجود پرکاس در ہماری اچھی رہی ہے دوسری اہم بات جو ہم کو جاننا ہے جو اچھی بات ہے وہ ہے کہ سنسادن مانو سنسادن اور پرکرٹک سنسادن یہاں پرچور ہیں بہت ہیں مانو سنسادن ارثات شرم جن سنکھیا اتنی ہے کہ لیبر کی کمی نہیں ہوگی مین پاور کی کمی نہیں ہوگی شرم کی کمی نہیں ہے اور پرکرٹک سنسادن بہت ہیں یعنی نیچرل ریسورسز انڈرگراؤن جتنے بھی پدارت مل سکتے ہیں وہ بڑی بھاری ماترہ میں بہت بھاری ماترہ میں وہ پلبد ہیں چاہے وہ لوہا ہو ٹن ہو تامبہ ہو کانچہ ہو سونا ہو چاندی ہو بھاری ماترہ میں وہ پلبد ہیں اس لیے امید ہے کہ وکاس ہوگا اس لیے امید ہے کہ اس لیے وکاس کی سمبھاونہ یہاں دکھائی دیتی ہیں اور نراشہ اس بات کو لے کے ہوتی ہے کہ اس سب کے باوجود وکاس کیوں نہیں ہو رہا ہے نراشہ اس بات کو لے کر ہے کیونکہ ہمارے سنسادن ہے ہمارے پرکرٹک سنسادن بھی ہے مانو سنسادن بھی ہے ہمارے یہاں وکاس در بھی اچھی آئی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں ورطمان میں یہ افغانستان بانگلہ دیش اور نیپال یہ الپ وکاسد دیشوں میں آتے ہیں بھوک بھوک شیطرفل جن سنکھیہ اور آدھار بھوک شیطرفل جن سنکھیہ اور ارث ویوستہ آدھار نہیں ارث ویوستہ خیطرفل کے آدھار پہ جن سنکھیہ کے آدھار پہ اور ارث ویستہ کے آدھار پہ بھارت جو ہے وہ سب سے اگرنی ہے سب سے بڑا ہے ان تین معاملوں میں بھارت سب سے بڑا ہے اور کینڈر میں بھی ہے ڈوہزار بارہ میں بھارت کا اتپادن جو تھا ایک دشملہ نو ساتھ ٹریلین ڈالر تھا سکل اتپادن جو دکشن ایشیای دیشوں کے سکل اتپادن کا بیاسی پرتشت تھا ایٹی ٹو پرسنٹ ویری ہائی بہت زیادہ پر اس کا ارث یہ بھی ہے کہ انہی دیش آرثی جسی سے بہت پچھڑ ہوئے ہیں تب ہی تو بھارت کا سکل اتپادن ایٹی ٹو پرسنٹ تھا ٹوٹل سکل اتپادن کا تو یہ نشکر جو نکل رہا ہے ہم ایک طرف بہت خوش ہیں کہ ہمارا سکل اتپادن کا یوگدان سب سے زیادہ اور وہ بھی اتنا زیادہ کی ایٹی ٹو پرسنٹ لیکن نراشہ کی بات چنتہ کی بات ہتو چاہت ہونے کی بات یہ ہے کہ ماتر اٹھارہ پرتشت بچا ہوا وہ باقی سات دیشوں کے دوارہ اس کا یوگدان ہے جو بہت بہت شوچنی ہے دکشن ایشیا کی جو کل آبادی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک دکشن ایشیا کی جو کل آبادی ہے اس کا چھہتر پرتشت بھارت میں نواز کرتا ہے دکشن ایشیا کی کل آبادی کا چھہتر پرتشت بھارت میں نواز کرتا ہے بہت بڑی جن سنکھیا بھارت میں ہے اور اسی طرح کھیتر فل کی دشت سے بات کریں تو تیہتر پرتشت حصہ بھارت کا ہے دکشن ایشیا کے نقشے کو دیکھیں تو تیہتر پرتشت حصہ بھارت چھہتر پرتشت جن سنکھیا بھارت سب سے زیادہ سکل اتپادن بھارت تو اس پرکار اور بھارت ان سب کے کے اندر میں ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کل ویعاپار ہوتا ہے دکشن بھارت میں یا دکشن ایشیا میں کل ویعاپار کا دو تہائی حصہ ویعاپار کا دو تہائی حصہ بھارت اس کا یکدان دیتا ہے اور اسی لیے اس کھیتر میں وکاس کی بات کریں یا شانتی کی بات کریں یا ستھرتا کی بات کریں بھارت کی ایک بہت مہتپورن بھومکہ ہے کیونکہ بھارت ان دیشوں کی تلنا میں سب سے زیادہ وکاس شیل ہے بھارت ان دیشوں کی تلنا میں سب سے زیادہ ریسورس فل ہے پراکرٹک اور مانوی دونوں ریسورس اس کے پاس ہیں بھارت ان دیشوں کی تلنا میں سب سے زیادہ سکل ہے کھیتر فل بھی بہت زیادہ ہے اس لیے بھارت جو ہے وکاس شانتی اور سرتہ میں ایک بہت مہتپورن بھومکہ نبھا سکتا ہے اس کھیتر میں بھارت اسی لیے اس کھیتر میں کھیتری شکتی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کھیتری شکتی کے روپ میں ماتر اس لیے نہیں کہ وہ جن سنکھیا میں زیادہ ہے یا بھوک کھیتر فل میں زیادہ ہے اس کے علاوہ کچھ انک کھیتروں میں بھی بھارت بہت آگے ہے ویسے بھی بھارت نے پچھلے بیس پچیس سال میں تو بہت انتی کی ہے اور اب تو اس کی گھڑنا جو ہے ویشو کی سب سے تیجی سے اُبھرتی ہوئی طاقتوں میں ہوتی ہے گتھ بیس پچیس سالوں میں جب سے گلوبلائزیشن ہوا خاص کر انیس سو انکانوے کے بات سے جب بھارت نے آرثک ویوستہ کا ڈھانچہ بدلا انیس سو انکانوے میں اور اسی ورح جب روس یا سوویت سنگ کا وگٹن ہوا تو بھارت بہت تیجی سے ویشو راجنیت میں اُبھرا ہے اور وہ کھیتری راجنیتی سے باہر آ کر اب وہ ویشو راجنیتی میں ایک بہت اہم بھومکہ نبھا رہا ہے تو جو دیش ویشو راجنیتی میں اب بہت اہم بھومکہ نبھا رہا ہے وہ کھیتری راجنیتی میں نشتر روپ سے بہت آگے ہی ہوگا یہ تو بھی بہت اچھی بات لیکن اس کی برائی یہ ہے بھارت کی بہت بڑتی ہوئی طاقت کو دوسرے دیش بڑی شنکہ کی دشتی سے دیکھتے ہیں وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت بگ بردر جیسا برطاؤ کر رہا ہے بگ بردر بڑا بھائی بڑے بھائی ہوتے ہیں نا جو چھوٹوں کو اپنی چھتر چھائے میں ہی ہمیشہ رکھتے ہیں پنپنے نہیں دیتے بڑھنے نہیں دیتے بگ بردر پر سچائی ہے کہ بھارت آج دکشنی ریشیاہ دیشوں کے انہ دیشوں کے تلنا میں بہت آگے ہے اور وشو راجنیتی میں بہت اُبھرتا ہوا ایک شکتشالی دیش ہے یہ تو بات ہوئی بھارت بنام دکشن ایشیا کے انہ دیش آرثک ماملوں میں اور اس کے ساتھ ہی انہ ماملوں میں وکاس کے ماملوں میں بھوگولک ماملوں میں اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ راجنیتک درشتی سے اندرونی راجنیتی کیسی رہی وہاں پہ جو راجنیتک ویوستہ ہے ان دیشوں میں اس میں کتنا ستھائیتو ہے کتنی اُتھل پتھل ہے کتنے بدلاؤں ہیں کتنی شانتی ہے دکشن ایشیا میں یادی میں لوکتانترک ویوستہ کی بات کروں جو آج وش میں سب سے اچھی شاسن ویوستہ مانی جاتی ہے لوکتانترک ویوستہ تو دکشن ایشیای دیشوں میں راجنیتی پرنالی کی یادی بات کریں تو بھارت اور شیلنکا یہ دو ہی دیش ایسے ہیں جنہیں ہم پورن روپ سے لوکتانترک کہہ سکتے ہیں ان آٹھ دیشوں میں پورن روپ سے لوکتانترک دیش کیول یہی دو ہیں بھارت اور شیلنکا یہاں لوکتانتر کی جڑیں مجبوط ہو چکی ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کم تکم بھارت میں تو یہ سنشت ہے کہ لوکتانتر کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ کتنی بھی اُلٹی بیار ہمارے پڑوسی دیشوں میں بہے لوکتانتر کے خلاف بھارت پر اس کا اثر نہیں ہوگا یہی ستھی کموبیش ہم شیلنکا کی بھی کہہ سکتے ہیں جہاں لوکتانتر کی بنیاد مضبوط ہے ان دیشوں میں راشترواد کی جو بھاونہ ہے وہ لوکتانترک ویوستہ پر آدھارت ہے راشترواد کی جو بنیاد ہے وہ لوکتانترک ویوستہ پر ہی رکھی گئی ہے اور اسی لیے ان دیشوں میں لوکتانتر مضبوط ہے ان دیو دیشوں میں اور تمام گھرے لوں سمسیائیں تمام جاتی سنگھرشوں کے باوجود یہ دونوں دیش اپنی لوکتانترک ویوستہ کو اکشن نے بنائے رکھنے میں سفل رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تمام سمسیائوں کے باوجود اور جاتی سنگھرشوں کے باوجود جاتی جاتی سنگھرش کی بات کر رہا ہوں تو اس کا میرا اشارہ شیلنکا کے جاتی سنگھرش کی اور ہے اس کے باوجود جہاں لوکتانتر مضبوط بنا ہوا ہے تھوڑا پاکستان اور بانگلہ دیش کی اور جھاں کے دوربھاگی سے ان دو دیشوں کا ریکارڈ لوکتانتر کے معاملے میں بہت کمدور رہا ہے نیون تم سینک تانہ شاہی ان دونوں دیشوں میں جیادہ لمبے سمی رہی ایک تو سینک شاہسن اور اس میں سے تانہ شاہی شاہسن اسی تانہ شاہی کے کارن دونوں دیشوں میں لوکتانتر کے پریاس ہوئے لیکن سوچھ لوکتانتر کے بہال نہیں ہو پائی جب تب سینک تکتہ شاڈیان تکتہ پلٹ یہ ہوتا رہا ان دونوں دیشوں میں شیط یودکال میں جو 1990 تک تھا 1945 سے 1990 جب دو مہا شکتیوں کے بیچ تنہ تنی ہوتی تھی اس دور میں بانگلہ دیش میں تو نیرواج سرکار تھیں بانگلہ دیش میں لوکتانتر سرکار نہیں 1990 کے آس پاس تک لیکن بعد میں آپس راج نیتی اندرون راج نیتی ان کو بہت پریشان کرتی رہی اور اسی کارن وہاں پر لوکتانتر ستھائی نہیں ہو پایا پاکستان جدی ہم بانگلہ دیش کی بات کریں تو بانگلہ دیش میں آنے آنے والے ابھی کے کچھ کال میں وہاں لوکتانتر ہے پر وہاں سینک ستھائی کی طاقت پر بھی آدھارت ہے سینک ستھائی کا پرچور بول بالا ہے پاکستان میں بینجیر بھٹو نواز شریف ان کے نترت میں سرکاریں بنی اس کے پہلے جلفکار علی بھٹو کے نترت میں بھی لوکتانتر سرکار تھی لیکن سینک ستھائی نے ان کا تکتہ پلٹ دیا اور انہیں فانسی دی گئی بینجیر بھٹو نواز شریف کا حشر بھی کوئی بہتر نہیں ہوا بینجیر بھٹو کی ہتیا ہوئی نواز شریف دیش شوڑ کے چلے گئے ورطمان میں عمران خان پرسید کرکیٹر پاکستان کے پرسید کرکیٹ کے کھلاڑی جو وہاں کے پزان منطری ہیں وہاں کے مکھیا ہیں کسی طرح لوگ تانترک لوگ تانترک مکھوٹا لے کر سرکار سرکار لیکن جو نرواشن کی پرکریہ ہے اس پہ بہت پرشن چن ہے سینک ستہ کا وہاں جو دباؤ ہے اس کے کارن وہاں لوگ تانترک بہت پرشن اٹھتا ہے سن 1999 میں جب سینک تکتہ پلٹ ہوا تھا تب وہاں پہ صحیح ارث میں لوگ تانترک بہال نہیں لوگ تانتری رہے لوگ تانتری جام پہننے کی کوشش کی پرشن تانہ شاہی کے کارن وہاں پہ سچا لوگ تانتر نہیں آ پادا ہے بھارت شیلنکا پاکستان بانگلہ دیش اب ہم تھوڑا نیپال کی اور جھاکیں جو بھارت کے اتر میں ستھت ہے اور بھاگولک دشت سے بہت اہم لوکیشن ہے کیونکہ اس کی سیمہ چین سے بھی لگی ہوئی ہے ایک طرف ٹیبیٹ بھی ہے ہمالیہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں پہ لوگ تانتر کی کیا ستیتی ہے نیپال میں سموی دھانک لوگ تانتر تھا سموی دھانک لوگ تان چلتا تھا لیکن وہاں کے جو راجہ تھے دو ہزار پانچ میں پردھان منتری کو برخواس کر انہوں نے شاسن اپنے ہاتھ میں لیا تھا یعنی سموی دھانک لوگ تانتر کو ہٹایا اور شاسن اپنے ہاتھ میں لیا ورش دو ہزار پانچ اور اس پرکار وہاں پہ راج ست آئی اور پرنام کیا ہوا جن ودروہ پرارم ہوئے جنت کا ویروش شروع ہوا گری ید کی ست آگئی اور جن ودروہ کا جو سلسلہ چلا تو اس کے بعد پھر لوگ تانتر کی بہالی ہوئی اور راجہ کی ست نام ماتر کی کر دی گئی لیکن گت دس پندرہ ورش میں نیپال یدیپی لوگ تانتر بنا ہوا ہے لیکن راجنیتک استھرتا حاوی ہے وہاں پرس پر ورودہ بھاسی وچاروں کے ڈل ہیں اور پڑوسی راشتروں کا پربھاؤ چاہے وہ چین ہو چاہے بھارت ہو چاہے کچھ انہ دیش ہو اس کے پربھاؤ سے اندرونی راجنیت بہت پربھاویت ہوتی ہے اور اس لیے وہاں راجنیتک استھرتا بنی ہوئی ہے یدی پی لوگ تنتری ویوستہ کو بنائے رکھنے کا جب تب پریاس ہوتا ہے یہ ستھتی ہوئی نیپال کی